کچھ ایسی ٹیپس اور کچھ ایسے ہیکس جو عورتوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے اور عورتوں کی زندگی بہت زیادہ آسانی آئے گی آج کی ویڈیو میں بے شمار ایسی ٹیپس اور ہیکس اینک کے اوپر پاورٹڈ ڈالنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے بے شمار ایسی ٹیپس جس سے ہماری ٹائم کی اور پیسوں کی سب سے زیادہ بچت ہوگی اور سب سے بڑھ کر اگر مارچس کے اندرم سیل رکھیں تو ہماری بے شمار پیسوں کی کس طرح بچت ہو سکتی ہے بے شمار ایسی ٹیپس اور ایک جو آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی جوتوں پہ اخبار چڑھانے سے ہمیں بے شمار فائدہ کس طرح ہو سکتا ہے ایسی بے شمار ٹیپس اس ویڈیو میں موجود ہے اور ٹائمز آئے کہ اگر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میں چینل امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو پہلی ٹیپ جو ہے نا میری اس طرح کی انگوٹھیوں کو لے کر رہے ہیں ہم اکثر کا جو ہے نا خواتین گھر میں اس طرح یہ انگوٹھیاں پہنتی ہیں لیکن جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں آٹا گونے لگتے ہیں کھانا ملان لگتے ہیں ہم اس طرح یہ انگوٹھی اتار کے نا کہیں نا کہیں نا کہیں رکھ دیتی ہوں اور رکھ کے ہم بھول جاتی ہیں اس طرح کے بیشمار ڈبے جو نا ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں آج چھوٹے سے ڈبوں کا جو نا ایسا آپ لوگوں کو سٹرینڈ بنا کے دکھانے والی ہوں تاکہ آج کے بعد آپ کی سونے کی ہو چاندی کی ہو کبھی بھی کوئی انگوٹھی نہیں گمے گی اور آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انگوٹھیاں اتار کے ہم رکھ تو دیتے ہیں لیکن جب گمتی ہے نا تو ہماری جان پر باناتی ہے تو میرے پاس جو نا یہاں پہ پتی کا چھوٹا دبا موجود تھا یہاں پہ میں نے ڈبل ٹیپ لے لیے چھوٹے سے ڈبے کو جو نا میں نے اس طرح چھوٹی کٹنگ کر دیا اور اس کو جو نا میں ڈبل ٹیپ لگا کریں بلکل اپنی دیوار کے سامنے لگاؤں گی تاکہ جب بھی میں کام کروں اور جب بھی میں انگوٹھی اتار کے آٹا گونے کوئی کام کروں تو انگوٹھی میں اس کے اندر ڈال دوں اور مجھے پتا ہو کہ میرے انگوٹھی بلکل سیف ہے اور جب بھی میں نے پہننی ہو میں یہاں سے نکال کے پہن لوں تو امید کرتی ہوں یہ ٹیپ آپ لوگوں پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح نیکس ٹیپ جو نا میری دھنیا کو لے کے دھنیا کا موسم آگے دھنیا سے متعلق بہت ساری ٹیپ آپ لوگوں پہلے دے چکے ہوں لیکن آج ایک ایسی ٹیپ دینے والی ہوں جو آپ لوگوں کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ پہلی بار یہ ٹیپ دیکھ رہے ہوں گے دھنیا جیسے ہی سستہ ہوتا ہم بے شمار دھنیا لے آتے ہیں کبھی چٹنی کے لیے کبھی کھانے میں ڈالنے کے لیے لیکن اس کو محفوظ کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس طرح کے لانچ باکس ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کی بے شمار لانچ باکس لے لیتے ہیں اور ایک آدھا ہم استعمال کرتے ہیں باقی ایسی پڑے رہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگیں دھنیا کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اس کے بعد دھنیا کے نیچے والی ڈنڈیاں جو ان کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو ہم کھانے میں نہیں ڈالتے تو آپ لوگ نے اس طرح دھنیا کی کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد لے لینا ہے آپ نے اخبار کوئی بھی اخبار کاغذ یا ٹیشو تینوں چیزوں میں سے کوئی آپ ایک چیز لے سکتے ہیں تو آپ نے دھنیا کے تھوڑے تھوڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے جتنا آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے اتنا استعمال کرنا ہے آپ لوگ نے اخبار لے لینا ہے اور اخبار کے اندر آپ لوگ نے دھنیا کو اچھے طریقے سے فول کر کے رکھ دینا ہے اخبار جو ہوتی ہیں نا وہ نمی کو فوراں سے جذب کر لیتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا دھنیا اگر بیس دن بھی پڑھا رہے گا فریج میں تو کبھی خراب نہیں ہوگا اخبار میں اچھے طریقے سے ہم نے لپیٹ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ربٹ بینٹ چڑھا دیا بے شمار اس طرح چھوٹے پیکٹ بنائیں اور آپ کے گھر میں کوئی بھی پروانہ لنچ باکس بچوں کا ڈبا وغیرہ پڑھا ہو تو اس کے اندر رکھیں کیونکہ اتنے سارے باکسز ہم اکثر ہمارے گھر میں نہیں موجود ہوتے تو ایسی چیزیں جو بیکار پڑھی ہیں ان کو کام میں لکھے آیا کریں تو میرے پاس جوانا اس طرح بچوں کے چھوٹ چھوٹے لنچ باکس کافی سارے پڑھے ہیں تو میں ان کو اپنے کام میں لکھے آتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرح تو نیکس ٹپ جوانا میری اس طرح کی شرٹ کو لے کر آئے جب بھی ہم بچوں کے یا بڑوں کے نئی شرٹ لے کے آتی ہیں سب سے بڑا ہمیں ڈاری ہوتا ہے کہ بٹن ٹوٹ جاتے ہیں بہت جلدی اور اس طرح کی جوانا میچنگ بٹن نہیں ملتے پھر بڑے ہی پریشانی دیکھنے کو ملتی ہے خاص طور پر بچوں کی شرٹوں کے ساتھ ایسا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو جب بھی آپ شرٹ لے کے آئے میں آج ایسا ہی جھگاڑا آپ لوگوں بتانے والی ہوں کہ آپ کی شرٹ کے بٹن کبھی نہیں ٹوٹیں گے آپ لوگوں نے یہاں پہ لے لینی ہے نیل پولیش بلکل ہلکی سی نیل پولیش آپ لوگوں نے لینی ہے زیادہ نہیں لینی ہے اس طرح بٹن کے نیچے والے حصے پر جہاں دھاگا ہوتا ہے وہاں پہ ہلکی ہلکی نیل پولیش لگا دینی ہے خاص طور پر بچوں کے کپڑوں کے ساتھ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے بچے بہت جلدی بٹن توڑ دیتے ہیں اور پھر میچنگ بٹن ملنا بڑے مشکل ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو ہلکی ہلکی نیل پولیش رکھائی ہے اب میں اس کو خوشک ہونے دوں گی تو جب بھی آپ شرٹ لے کے آئے یہ کام لازمی کریں میٹ کرتی ہوں گی ٹپ آپ لوگوں پسند آئیے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح اور نیکس ٹیپ جو نا میری اس طرح کی ریموٹ کو لے کر رہا ہے کبھی کبار جو ہوتا ہے ہمارے گھر میں بے شمار سطح کے ریموٹ ہوتے ہیں جس میں LED کا یا ہمارے پاس AC کا ریموٹ ہوتا ہے وہ اکثر رکھا جانا کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ شاید سیل ختم ہو گئے ہیں آج دو طریقے بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایک آپ کے سیل ختم ہو گئے ہیں یہ نہیں ہوئے اگر نہیں ہوئے اور وہ کیوں کام نہیں کرے ان کام ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں دونوں طریقے آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سیل کو نکالنا ہے اور سیل کو آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے اگر تو آپ کا سیل وزنی ہے تو مطلب آپ کا سیل ابھی ختم نہیں ہوا اگر تو آپ کا سیل ہلکا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی ریموٹ کا سیل ختم ہو گئے اور آپ نئے سیل ڈالنے کی باری آگئی ہے تو یہاں پہ جو ہیں میرے سیل بالکل ٹھیک ہیں اچھے خاصے وزنی ہیں لیکن یہ کام نہیں کر رہے تھے مطلب ان کے کاربن کے اوپر کوئی نہ کوئی زنگی آیا کوئی نہ کوئی ڈسٹ آ جاتی ہے جس کے اسے کام صحیح طرح کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے لینی ہے مچس مچس کا جس سے یہ کا مسالہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ اپنے سیلوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ملنا ہے تاکہ ان کے کاربن بلکل اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں تو یہاں پہ جو میں نے اپنے دونوں سیلوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا اور ریزلٹ پہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اگر آپ کی سیل خراب ہو جائیں تو آپ لوگوں نے ان کو اس طریقے سے ٹھیک کر لینا ہے تو دونوں طریقے میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہیں یہ کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے سیل ختم ہو گئے ہیں اور اگر نہیں ختم ہوئے تو ٹھیک کس طرح کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح جو میں میری گلاسز کو لے کر بعض کار کیا ہوتا ہے بڑوں کو یہ چھوٹوں گلاسز لگی ہوتی تو یہ ناک والا حصہ جو ہوتا ہے یہ بڑا ہمیں چپنے لگ جاتا ہے اسے جو ریشت ہونے لگ جاتے ہیں اور ہماری ناک پر بڑے عظیب سے نشان بننے لگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوئی بھی پاورڈر لے لیں جو بھی گھر میں مجود ہو آپ نے ہلکا ہلکا چھو پاورڈر ہے اسے ناک والے حصہ پر لگانا ہے اور پھر آپ نے اپنی گلاسز کو پہنا ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ کی جتنی مرضی پرانی گلاسز ہوگی کبھی نہیں چوبے گی آپ کو خاص طرح بچوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کو چوبٹیاں اور گلاسز پہننا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمیشہ بچوں کے لیے یہی کام کرنا ہے اس طرح سے بچوں گلاسز پہنائیں گے تو کبھی میں نشان نہیں پڑیں گے نیکس ٹیپ جو ہے وہ بھی میری اینک کو لے کر ہے بچے ہوں یا بڑے ہوں باز کت کیا ہوتا ہے اینک جو ہوتی ہے ہماری تھوڑی کھلی ہو جاتی ہے جب بھی ہم نیچے دیکھتے ہیں تو اینک جو ہماری نیچے گر جاتی ہے آج ایسی ٹپ بتانے والی ہوں جس سے بلکل بھی آپ کی اینک کبھی نہیں گرے گی خاص طرح بھر بودوں کے اور بچوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح لے لینا ہے ربٹ بینڈ ربٹ بینڈ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے کوشش کریں میچنگ مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں ملتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ والا حصہ جو ہے نا کان کے پیچھے آئے گا اس طرح جو ہے آپ نے دونوں سائیڈوں پر ایک ایک ربٹ بینڈ چڑھا دینے اور آپ نے پھر جو ہے نا گلاسز پہنے لینے جتنا مرضی آپ نیچے دیکھیں آپ کی گلاسز کبھی نہیں گرے گی بچوں کے لیے اور بوڑوں کے لیے زیادہ تار اس طرح کی ٹیپس استعمال کیا کریں تاکہ ان کو مسئلے نہ ہو تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے دونوں طرف جو ربٹ شڑھا دی امید کرتی میری ٹیپ آپ لوگوں پسند آئی ہوگی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیو پسند تو کر رہے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح نیکس ٹیپ جو ہے نا میری اس طرح جوتوں کو لے کر رہے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے جوتوں سے یا بڑوں کے جوتوں سے بہت سمیل آنے لگ جاتی ہے اس سمیل کو ختم کرنے کے بے شماع طریقے پہلے بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو آج ایک اور طریقہ شیئر کرتی ہوں کوشش کیا کریں گے جب بھی آپ کے خرم کوئی اخبار دکھا کریں کہ اس پر کوئی ایسی آیات وغیرہ نہ لکھی ہوں تب اس طرح کی جوتوں پر یا کسی چیز پر اخبار کو یوز کیا کریں میشہ چیک کر کے اخبار یوز کرنی چاہیے تو آپ لوگوں نے اخبار لے لینا اور اخبار کو جو ہے نا یہ کوئی آپ کاغذ لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اخبار لیں کیونکہ اخبار جو ہے نا نمی کو بہت جلدی جذب کر لیتا ہے جتنی بھی سمیل ہوگی نا جوتوں میں سے سب ختم ہو جائے گی آپ نے ساری رات جو ہے نا اخبار جوتوں میں ڈال کے رکھنی ہے اس کے بعد جب بھی آپ صبح جوتے پہننے لگیں آپ لوگوں نے اخبار نکالنی ہے اور جوتے پہننے لیں انشاءاللہ آپ کی جوتوں میں سے پھر دوبارہ سمیل نہیں آئے گی نیکسٹ ویب جو ہے نا میری بہت زیادہ سپیشل اخات خواستین کے لیے جو بہت زیادہ جانا اس پریشانی میں رہتی ہیں تو میں نے یہاں پہ لے لیا ایک پیڈ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اب جو ہے نا شادیوں کا سیزن چال رہا ہے اور اس طرح کے فینسی کپڑے جو نا ہم پہن لیتے ہیں لیکن فیننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نا پسینے بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں اور خاص طور پر بازو کا یہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا اس جگہ پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور عجیب سے داگ پڑ جاتے ہیں بہت زیادہ گندے لگتے ہیں پھر بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج ایسی ٹپ بتاؤں گے آپ لوگوں کو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ٹپس اور آئیڈیاز آپ ساتھ شیئر کریں جو آپ کی لائف کو بہت زیادہ آسان بنا دیں تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں نے لے لینا ہے پیڈ پیڈ کے اندر کا ایسی جیل ہوتی ہے جو پانی کو اور جرسیم کو بہت زیادہ زیادہ کر لیتی ہے تو آپ لوگوں نے پیڈ لے لینا ہے پیڈ کو آپ لوگوں نے اس طرح کٹنگ کر لینا ہے دو حصوں میں چھوٹ چھوٹے حصے آپ لوگوں نے کٹنگ کرنے ہیں زیادہ بڑے نہیں کرنے تاکہ آپ کو بازو میں پہننے میں زیادہ الجن نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں جی میں اس کی کاریوں کٹنگ دونوں سائٹ سے میں نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور آپ اس کو لگانا کس طرح وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بازو میں سے کبھی سمیل نہ آئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس پیڈ کے اوپر کوئی بھی ٹیلکم پاورٹر لگا گیا پھر آپ لوگ لگائیں تو اس سے دو فائدے ہوں گے کہ آپ کو سمیل بھی نہیں آئے گی اور آپ کو پسینہ بھی نہیں آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے شیڈ کو الٹا کر لیا اس طرح پیڈ کے پیچھے جو ریپر لگا ہوتا ہے آپ لوگ نے وہ اتارنا ہے اور بازو کا جو یہ حصہ ہوتا ہے آپ لوگ نے اس حصے پہ جوانا اس طریقے سے آپ لوگ نے اس کو چپکا دینا ہے جتنا مرضی آپ لوگوں کو پسینہ آئے جتنا مرضی ہو کبھی آپ کی شیڈ پہ داغ نہیں پڑے گا آپ کی سمیل نہیں آئے گی دوسرا جوانا اس طرح پسینے کے داغوں سے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ شرمندگی بھی نہیں ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں ایک بازو کے نیچے میں نے آپ لوگوں کو لگا کے دکھایا ہے اور اب دوسری بازو کے نیچے بھی لگا کے دکھا دیا ہے اس طریقے سے جانا آپ نے اندر والی سائٹ پہ جانا شیڈ کے لگانا ہے اور اب آپ کو میں شیڈ جو ہے سیدھی کر کے بھی دکھاؤں گی کہ بالکل نہ پتا چلے گا نہ ہم تنگ ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو اندر جال جی سائٹ سے لگایا ہے تو ایسے بھی شادیوں کو سیزن چال رہا ہے اس طرح کی پریشانی سابورٹوں کو دیکھنے کو ملتی ہے تو آئندہ جب بھی آپ شادی پہ جائیں اور پرسینہ وغیرہ آئے تو آپ لوگوں نے یہ کام لازمی کرنا ہے تو کچھ ایسی ٹپس جو آپ لوگوں کو لازمی پتا ہونے چاہئے جس سے آپ کی لائیب بہت زیادہ آسان ہو امید کرتے ہیں کہ میری ٹپس آپ لوگوں کو پسند آئیوں گے پسند آئیے تو چینل کو آج میں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں کل ملوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ